청بار میں дерوatsch vårdag ہم نے sıristä 39o ریڈنگ کی تھی اور بلیج کے بارے میں پڑھا تھا آپ کو پوچھt رہے تھے کہ بلیج ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بلیج کو کبھی دیکھا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں آپ کو کچھ لوگ لوگان ہیں اور ہم نے کچھ چلڑن کے بارے میں ریڈ آؤٹ کیا تھا کہ وہاں پہ کچھ بچے ہی ہیں جو سکول جاتے ہیں کیوں گاؤں میں سکول کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ دور ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے اگر ہم اپنی شہر اپنی سٹی کے بارے میں بات کریں ہمارے ایرئے میں بھی سکول موجود ہوتے ہیں جہاں بر ہم رہتے ہیں وہاں پہ تین چار سکول موجود ہوتے ہیں ہر جگہ سکول ہی موجود ہوتے ہیں یہ شہر کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں بہت کم سکول موجود ہوتے ہیں اس لئے بچوں کو بہت زیادہ دور جانا پڑتا ہے پیسٹ نمبر 40 کے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیسٹ نمبر 40 میں آپ کو یہ 2 پکچرز نظر آ رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹرلز جو ہے ہیلپ کر رہے ہیں فارمرز کی گروہ کراپس فصل اگانے میں اور دین جب ہمارے پاس فصل تیار ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پوری فیلڈ پوری میدان جو ہے خالی ہے جب یہ پوری بھر جاتی ہے تو اس طرح سے یہ فصل ہمارے پاس بھری ہوئی نظر آتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں نیچے سے ریڈنگ یہ کیٹلز ہیں مویشی ہیں اور کچھ جو ہے وہ فیلڈ میں مدد کرتی ہیں اور دوسری جو ہے اور جو دوسری مویشی ہیں وہ ہم گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے رکھتے ہیں یہ کیٹلز ہیں کچھ جو ہے ان میں سے ہمارے فیلڈ میں مدد کرتی ہیں اور کچھ جو ہے دودھ کے لیے رکھتے ہیں اور ان کے گوشت کھانے کے لیے رکھتے ہیں کچھ فصل جو ہے ہم ونٹر میں بھوتے ہیں دے آر ریڈ ان سمر اور وہ ہمیں گرمیوں میں حاصل ہوتی ہے گرمیوں میں ان فصل کی کٹائی ہوتی ہے کچھ فصلیں جو ہے سردیوں میں بھوئی جاتی ہیں اب جو فصل ہم سردیوں میں بھوٹے ہیں ان کی کٹائی جو ہے گرمیوں میں ہوتی ہے اور جو فصل ہم گرمیوں میں بھوٹے ہیں ان کی کٹائی جو ہے سردیوں میں ہوتی ہے means summer to winter winter to summer اس طرح کی فصلوں میں working ہوتی ہے they are reaped in summer اور ان کی فصل کی کٹائی گرمیوں میں ہوتی ہے other crops are sawn in summer اور دوسری فصلیں جو ہیں وہ گرمیوں میں بوئی جاتی ہیں they are reaped in winter اور وہ سردیوں میں حاصل ہوتی ہیں crops include crops میں شامل ہوتی ہیں wheat, condom, rice, chowel pulses, mustard, sarsow cotton, rue and many other items اور دوسری بہت ساری items ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ یہ cotton کی picture ہے cotton, rue جسے ہم rue کہتے ہیں rue سے پھر یہ دھاغوں میں change ہوتا ہے means اس کا process ہوتا ہے اور پھر اس کے کپڑے بنتے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ محنت کے بعد ہمارے پاس چیزیں حاصل ہوتی ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہر چیزوں کو بہت احتیاط سے بہت اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کوئی چیز waste نہ ہو کوئی anach کوئی grain ہمیں waste نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسان اسے grow کرنے کے لیے فصل کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں rice, chowel اور آپ کے پاس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گنہ ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پاکستان's major crops are cotton پاکستان کے جو بڑے crops ہیں major crops جن کو مطلب بہت ماہر ہے expert ہے فصل کی پیداوار میں are cotton, rui ہے rice, chowel ہے and sugar cane اور گنے ہیں آپ یہ انگلش میں گنہ کو کہتے ہیں گنے کو کہتے ہیں sugar cane آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ village ہے village تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن villages میں جو houses ہوتے ہیں وہ قریب قریب نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی city کی بات کریں شہر کی بات کریں شہر میں تو بہت زیادہ قریب قریب houses ہوتے ہیں ایک گھر کے برابر میں ہی دوسرا گھر دوسرے گھر کے برابر میں ہی تیسرا گھر لیکن اکثر گاؤں میں جو ہے houses ہوتے ہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں قریب نہیں ہوتے یہاں پہ چند گھر ہوتے ہیں زیادہ گھر نہیں ہوتے ہیں یہ گاؤں ہیں گاؤں میں بہت زیادہ گھر موجود نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں کچھ گھر ہوتے ہیں یہاں پہ چند گھر ہوتے ہیں اب آپ کے پاس میں نے آپ کو ایک question دیا ہے آپ سوچیں اور اس کے answers آپس میں discuss کریں کہ کیا ہونے چاہیے آپ سے میں یہ live session میں پوچھ سکتی ہوں کہ why are the villages important گاؤں ہمارے لئے important کیوں ہیں اس کا answer آپ کو بتا ہونا چاہیے گاؤں ہمارے لئے important کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس گاؤں ہی موجود نہ ہو villages موجود نہ ہو تو ہم پسلز crops کو grow کیسے کریں گے یہ میں نے آپ کو hints دے دیا ہے آپ نے اچھی طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے لیکچر کو again understand کرنا ہے اگر کچھ سمجھ میں نہ ہے تو دوبارہ دیکھیں thank you so much strength stay care اللہ حافظ